سلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل امید کرتی ہوں سب خیریات کے ساتھ ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں اقوانی سیکھ کواب کڑھائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو ملائی سیکھ کواب کڑھائی بھی کہا جاتا ہے اور جب کوئی دعوت ہو اور اچانک آپ کو چیز بنانی پڑے تو آپ یہ کڑھائی بنائیں تو انشاءال آپ کی بہت پسند کی جائے گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سیکھ کواب ہیں میرے پاس چکن کے ہیں تو میں امن کیا کرتی ہوں ان کو بنا کے فریز کر لیتی ہوں جب بھی کوئی مہمان آئے تو میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں اور اگر ہم نے سالن بنانا ہو تو اس کے لیے دو سالن ہے یعنی کہ ایک اقوانی آپ بنا سکتے ہیں اور دوسرا جو میرے کور ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں میرے چینل پہ آپ وہ بھی وزٹ کیجئے گا تو اس میں میں نے عام سیمپل چکن کڑھائی ہے سیکھ کواب کڑھائی بنائی ہوئی ہے تو سات عدد ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوکنگ آئل ہے ہاف کپ کریم ہے کوئی بھی آپ برینڈ کی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ ہے ہاف کپ دہی ہے دو عدد پیاز ہیں ان کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دھنیا ہے سبز مرٹ ہے کاجو اترک لیسن یہ ساری چیزیں میں نے رفلی کاٹی ہوئی ہیں میں بتاؤں گی بات میں اور جو اس کے اندر مثالیں استعمال کیا جائیں گے پسو و دھنیا زیرہ کالی میرش نمک اور حلدی یہ ہاف ٹیبل سپون ہے ایک عدد سبز علائچی ہے اور ایک عدد لونگ ہے سارے مثالیں ہم اس کے اندر استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں نے ہاف کپ ککنگ آئل ڈال دیا ہے اور پیاز اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہم نے پیاز کو زیادہ اوور کک نہیں کر رہا کیونکہ ہم اخوانی یعنی کہ ملائی سی کواب کڑائی بنا رہے ہیں تو ہم نے جسٹ اس میں پیاز کو سوتھے کرنا ہے یعنی کہ ہم نے زیادہ اس کو سرخ کیا زیادہ اس کو کک نہیں کرنا تو میں ہلکہ سے بس دیمے ہاتھوں سے چمچائے ہلا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے پیاز سوتھے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے ہمارے پاس مثالیں تھے ڈرائی انگیڈینٹ تھے یعنی کہ سبز دھنیا اور سبز مرش تھی کاجو ادرک لیسن یہ سارے میں میں چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں اس مثالے میں یہ پیاز کے ساتھ میں ان کو ہلکہ سوتھے کروں گی اوور کک ہم نے نہیں کرنا ہے ان کو یعنی کہ بس ہلکہ سوتھے کرنا اچھا سا کلر دی اور جیسے ہی ادرک لیسن کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم نے وہاں پہ چودہ بند کر دینا ہے اور اس کا اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈر میں اس کا مثالہ بنا لینا ہے یعنی کہ باریک یعنی کہ اچھے طریقے سے مکسر اس کا گرائنڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ کی گریوی اچھی بنے گی تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ گرائنڈ کر لیا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن ہمارا یہ اس کا مثالہ تیار ہے اب اس کو اچھے طریقے سے میں نے ککنگ آئل میں ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کو میں کک کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے مثالہ اس میں کک ہو جائے ماشاء اللہ اس میں میں چنچہ ہراتی دھوں گی تاکہ اگر اسٹرہ پانی ہے تو وہ خوشک ہو جائے اب جتہیں مثالے تھے میرے پاس وہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی مثالوں کو مکس کریں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے تو میں نے ساری پلیٹ ساف کر کے اس میں مثالہ ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور تقریباً تیس سیکنڈ آپ نے اچھے طریقے سے مثالوں کو کک کرنا ہوتا ہے اسے پہ خوشبو اچھی آتی ہے اور اپسالن کا قدر بھی بہت اچھا آتا ہے اور آپ کے حازمے کے لیے بھی یہ بہتنی ٹپس ہے تو اس لئے اچھے طریقے سے مثالوں کو میں کک کر رہی ہوں تو اب ساست میں چنچہ ہلاتی جاؤں گی تاکہ دو سے تین منٹس کو کک کریں تو مارشل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہمارا مثالہ جھگ جان ہو چکا ہے ککنگ آئل بھی اس کا باہر آ چکا ہے اور جتنی ہمیں گریوی چاہیے تھی مارشل اللہ ہماری تیار ہے اب میں کیا کروں گی سیکھ کواب جو ہمارے پاس تھے وہ سارے اس کے اندر ڈال دوں گی ان کو اچھے طریقے سے مثالے میں میں شامل کروں گی تاکہ جتنا مثالے کا مکسچر ہے اسی کواب میں شامل ہو جائے اچھے طریقے سے چنچہ ہلاتی جاؤں گی تاکہ یہ اوپر نیچے سے اس میں مثالہ شامل ہو جائے دھیمے ہاتھوں سے میں چنچہ ہلاری ہوں تاکہ کواب کو تونڈنا بھی نہیں ہے تاکہ کواب کی ایسی ہی شکل رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو دہی تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہاف کپ اچھا آپ دہی جب بھی آپ سالن میں استعمال کریں پھینٹ کے استعمال کریں تو اس سے آپ کی جو گریوی ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے پھٹتی نہیں ہے اس لئے میں نے دہی کو پہلی پھینٹ لیا تھا اب دہی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے شامل کرنا ہے دہی کو تاکہ دہی کا اگر ایکسٹرا پانی ہے تو مثالے کے اندر شامل ہو جائے کیونکہ ہم کڑائی بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کا جو مثالہ ہے وہ تھکی رکھنا ہے تو ہم ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوں گی اور کریم کو ہم اس میں پکائیں گے ہم نے کریم لاسٹ میں ایڈ کرنی ہے کریم کو ہم نے پہلے ایڈ نہیں کرنا دہی کا پانی خوش کرنے کے بعد ہم نے کریم کو ایڈ کرنا ہے اب ماشاءاللہ ہمارا ویسے بھی مثالہ پک چکا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے ببلز آ رہے ہیں کوکنگ آئی بھی باہر آ چکا ہے تو اب کریم کو ہم نے لاسٹ میں شامل کر لیا ہے اور کریم کو اس میں مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ اچھے طریقے سے کریم کوک ہو جائے آپ چاہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اب کیا کریں گے کہ دھگنا دے گے تقریباً اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے سلو آنچ پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے کیونکہ سی کواب تھوڑ سے سخت ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے شیلو فرائی کی ہوئے تھے پہلے تو اس کو رکھتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سی کواب تیار ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد کوکنگائل اس کی اوپر آ چکا ہے اور کواب بھی جو ہیں وہ ٹنڈر ہو چکے ہیں اور مثالہ بھی اچھے طریقے سے بن چکا ہے یعنی کہ صحیح اکمانی سی کواب کڑھائی ہماری تیار ہے اب لاس میں ہم کیا کریں گے کسوری میتھی ہے وہ اس کی اوپر سپنکل کر دیں گے ہاتھوں میں مسل کے اس سے اچھی خوشبو آتی ہے سوری میتھی کی تو بس ہم اس کا چولہ آف کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ سرف کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اکمانی سی کواب کڑھائی تیار ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا کریمی ٹیکسچر ہے کتنا کریمی اس کا مثالہ ہے میں نے اس کی گریوی کم رکھی ہے آپ چاہئے تو گریوی اس کی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں پر ہم بول کڑھائی رہے ہیں تو اس کا گریوی ہم نے ایسی ہی رکھنی تھی تو ماشاءاللہ تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسوی بہت پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے فرنگز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آگر میرا آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ